اسلام علیکم ایوری ون کیسے ہم تھے ہافلی آپ سب ٹھیک ہوگی میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لائی فیت مرضیہ فاطمہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیسے ہم گریوی کو اسٹور کر کے رکھ سکتے ہیں جس سے ہمارا ٹائم بھی سیو ہو اور ویسے بھی گیس کی لوڈ شیڈنگ میں اس طرح ہمارے لیے کوکنگ بہت ایزی ہو جائے گی جب ہمارے پاس گریوی تیار ہوگی اور اس کے ساتھ ہی میں بناوں گی مٹر چکن اور آپ کے ساتھ پکوڑوں کی ریسپے بھی شیئر کروں گی تو چلیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا ویلوک اس کے لیے میں نے ایک پین میں آئیل لیا ہے آئیل بھی ہم تھوڑا زیادہ ایٹ کریں گے کیونکہ ہم زیادہ گریوی بنا رہے ہیں یہ تقریباً تین پاؤں کے قریب میں نے پیاس لیے اس کو کاٹ کے میں نے اس میں ایٹ کر لیا ہے پیاس کو ہم اچھے طریقے سے اس میں فرائی کریں گے تب تک فرائی کریں گے جب تک کہ پیاس جو ہے ہماری گولڈن نہ ہو جائے اور ویسے بھی مطلب ہم ہمارے جو کھانے ہوتے ہیں پاکستانی کھانے وہ تو تقریباً ایسی طرح سے ہم بیسک گریوی بناتے ہیں کہ اس میں پیاس جالا اور ادرک لیسین اور ٹاماتر ڈال دیا تو یہ بیسک گریوی ہم بنا دیں گے تو ہمارے لیے کوکنگ کرنا آسان ہو جائے گا اور کیونکہ گیس کی بھی اتنی لڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو پھر اگر یہ ہمارے پاس پہلے سے ہی پریپیر کر کے ہم رکھیں گے تو پھر ہمارے لیے اگر کوئی ہم سبزی بنائیں یا پھر چکن بنائیں تو وہ بہت ایزی ہو جائے گا اور جلدی سے ہمارے کوکنگ ہو جائے گی اس کو تب تک کے لیے ہم نے فرائی کرنا ہے جب تک کے لیے یہ پیاس جو ہے ہماری بلکل گولڈن ہو جائے یہاں میں نے تقریباً ایک کلو ٹیماٹر لیے ہیں ان کو اچھے طریقے سے میں نے دھو کے ان کو میں نے کٹ کر کے گرائنڈر جار میں ڈال دیا ہے اس کو ہم گرائنڈ کر لیں گے تقریباً یہ ایک کلو کے قریب ٹیماٹر ہے آپ کو جتنی گریوی بنانی ہے آپ اتنا کر سکتے ہیں میں نے تقریباً ایک کلو ٹیماٹر لیے تھے اب یہ پیاس جو ہے وہ ہماری بلکل گولڈن ہو گر رہی ہے تو یہاں پیاس کو میں نکال دوں گی اور اس کو بھی گرائنڈر جار میں ڈال کے اس کو بھی ہم گرائنڈ کر لیں گے تقریباً پیاس ہماری فرائی ہو چکی ہے اب اس کو میں نکال دوں گی تقریباً پیاس ہماری فرائی ہو چکی تھی ہے اب اس کو میں نکال کے گرائنڈر جار میں اٹ کر لوں گی اور اس کو بھی ہم گرائنڈ کر لیں گے تمام پیاس کو ہم نکال دیں گے اور اس میں میں نے جنگر گارلک پیسٹ اور گرین چلیز پیسٹ وہ میں نے اس میں اٹ کر لیا تھا تقریباً ساتھ سے آٹھ سپون میں نے اس میں اٹھ کیا تھا پیونکہ میں تقریباً تین ڈشز کے لیے گریوی بنا رہی ہوں تو اس حساب سے میں نے اس میں اٹھ کیا تھا اس کو تھوڑی دیر کے لیے کوک کریں گے جب تک کہ جنجر گارلک کی کشبو آنے لگے اور اس کے ساتھ ہی گرائنڈ کیے ہوئے میں نے جو ٹامارٹر تھے ان کا پیسٹ بھی اس میں اٹھ کر دیا تھا اور تھوڑے سے جو ٹامارٹر کا جو پیسٹا اس میں میں نے پیاس کو اٹھ کر لیا تھا اور اس کو ہم اس کے ساتھ گرائنڈ کر کے وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے اور اتنی دیر تک ہم نے اس کو کوک کرنا ہے کہ جو ٹامارٹر کا جو پانی ہے وہ بلکل ڈرائے ہو جائے وہ اچھے کری کے ساتھ کوک ہو جائے اور اس میں ہم نے صرف تھوڑی سی ہلتی اور تھوڑی سی ریڈ چلیز ڈھالی تھی وہ بھی کلر کے لیے اور میں نے اس میں کوئی بھی مسالے اٹھ نہیں کیے تھے کیونکہ جب ہم کوئی بھی سبزی یا کوئی چکن وغیرہ بنائیں گے تو اس حساب سے ہم مسالے اٹھ کریں گے اگر اس اسٹیج پہ اٹھ کر لیں گے تو پھر بعد میں ہمیں پریشانی ہوگی کہ ہم نے پتہ نہیں کتنا اس میں مسالے اٹھ کیا تھا اس لیے میں نے اس میں کوئی اٹھ نہیں کی بس جسٹ کلر اچھا گریوی کا لگے اس لیے میں نے تھوڑا سا اس میں تھوڑی سی ہلتی اور ریڈ چلی پاوڈر مطلب ایک چائے کا چمچ اتنا میں نے اس میں اٹھ کیا تھا تصرف کلر کے لیے اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس کو اتنا کوئی کیا کہ جوہے آئل سیپریٹ ہونے لگے اور بالکل اب گریوی ہماری تیار ہے اور اب میں یہ اس کو باکسز میں پیک کر رہی ہوں تقریبا میں نے دو باکسز بنائے تھے اور ایک جوہے وہ میں نے نکال کے الگ کر لیا تھا کیونکہ اس میں میں نے اب مطر چکن بنانا تھا تو یہ میرے تین ڈشز مطلب اس گریوی سے میری تیار ہوئی تھی آپ کو جتنا بھی بنانا ہے اگر آپ کی فیملی بڑی ہے تو آپ زیادہ بھی بنا سکتے ہیں میں ہماری فیملی کیونکہ چھوٹی ہے تو اس لیے میں نے اس حساب سے اس کے تین باکسز بنائے تھے اب ان کو میں سیپ کر کے رکھ لوں گی جب بھی مجھے کوئی مطلب چکن بنانا ہوگا یا کوئی سبزی بغیرہ تو اس میں یہ گریوی بلکل کام آ جائے گی اور کوکنگ میں مجھے اتنا ٹائم نہیں لگے گا تو چلیے اب ہم بناتے ہیں اب ایک جو حصہ تھا وہ میں نے اسی مطلب پین میں رہنے دیا تھا اس میں میں بناوں گی مطر چکن تو یہ جو پہلے سے میری نیٹ کیا ہوا چکن تھا وہ میں نے اس میں ایڈ کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے ایک پیالی اس میں مطر ایڈ کیے تھے کیونکہ گریوی ہماری بلکل تیار ہے تو بس میں نے اس میں سارے چیزیں ایک ساتھ ایڈ کر لیا تھے اور آلو بھی ہم اس میں دو میڈیم سائز میں نے آلو بھی اس میں ایڈ کر لیا تھے ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں ریڈ چھلیز پاوڈر ایڈ کیا ہے ون ٹیبل سپون میں ہم دنیا پاوڈر ایڈ کریں گے اور ایک چائے کا جمل زیرا پاوڈر اور آدھا چائے کا جمل میں نے اس میں حل دی اور نمک اپنے ذائقے کے حساب سے آپ اس میں شامل کر کے اس کو اچھے طریقے سے ہم بونیں گے جب تک کہ چکن کا پانی جو ہے وہ خوشک ہو جائے تب تک کیلئے ہم اس کو اچھے طریقے سے کوک کریں گے کیونکہ گریوی تو ہماری تیار تھی اب صرف ہم نے اس چکن کو اور مطر اور آلو کو گلانا ہے جب تک کہ ہم اس کو بونیں گے اور جب بہت اچھے طریقے سے چکن کا پانی چکن کیونکہ وہ فریز کیا ہوا تھا تو وہ خود ہی اس میں میلٹ بھی میلٹ ہو جائے گا اور اچھے طریقے سے اس کو بون کے اس میں پھر ہم اپنی جتنی ہمیں گریوی رکھنے ہوگی اتنا ہم اس میں پانی ایڈ کر کے دم پر رکھ دیں گے یہ ہماری جو چکن ہے اور آلو جو ہے وہ اچھے طریقے سے گل جائے اب یہاں پہ تقریبا ہمارا چکن جو ہے وہ تقریبا تیار ہونے کو ہے اور آلو بھی سوفٹ ہو چکے ہیں یہاں میں تھوڑی در کے لیے اس کو دم پر رکھ دوں گے اب یہ ہمارا مطر چکن بلکل ریڈی ہے اب اس کے گرین دنی کے ساتھ ہم اس کو گارنش کریں گے اب بلکل تیار ہو چکی ہے ہماری مطر چکن اور اس کے ساتھ ہی میں نے یہاں پکوڑی بنانے کے لیے میں نے ایک پیاز لی تھی اس کو کٹ کر لیا تھا اور ایک درمیانی سائز کا آلو لیا اس کو بھی ہم چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ کر کے ایڈ کریں گے پکوڑوں میں اگر ہم آلو بھی ایڈ کرتے ہیں اس طریقے سے پیسیز میں اور پیاز زیادہ ڈالنے تو بہت زیادہ مزے کی پکوڑی بنتے ہیں اور تقریبا میں نے ڈیڑھ کپ اس میں بیسن ایڈ کیا تھا ایک چمچ میں اس میں ایڈ کروں گی ریڈ چھلی پاوڈر تھوڑی سی میں نے اس میں حلدی ایڈ کی ہے اور ایک چائے کا چمچ میں اس میں زیرا ایڈ کروں گی اور ون ٹیبل سپون اس میں میں کورینڈر پاوڈر ایڈ کروں گی اور ون ٹیبل سپون میں نے اس میں ریڈ چھلی فلیکس بھی ایڈ کیے تھے اور نمک اپنے ذائقے کے ساتھ سے اس میں ایڈ کریں گے ان تمام چیزوں کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر کے پانی ایڈ کر کے جیسے پکوڑوں کا بیٹر بناتے ہیں ویسے بنا دیں گے اور اس کے اوپر میں نے گرین دنیا بھی ایڈ کر لیا تھا اور سوڈا ہے وہ ہم اس کو فرائے کرتے ہوئے جب فرائے کریں گے اس وقت ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑی سی ون پنچ مطلب سوڈا اس میں ایڈ کریں گے اس کے ساتھ ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے رکھ دیں گے اور تھوڑی دیر کے بعد پھر میں نے اس کے پکوڑے بنایا تھے پکوڑے بنانے سے پہلے میں نے کچھ کباب تھے وہ میں فرائے کر رہی تھی اس کے ساتھ ہمیں روٹیاں بنا رہی تھی یہ بنانے کے بعد پھر میں نے پکوڑے بھی ساتھی بنا دیئے تھے پکوڑوں کے لیے یہی میں نے اسی اوائل میں میں نے پھر پکوڑوں کا بیٹر بھی میں نے چمر سے ڈال دیا تھا کچھ لوگ ہاتھ سے ڈالتے ہیں لیکن بٹ میں بہت ڈردی ہوں کہ کہیں آئل کے چیٹیں نہ ہاتھ پہ پڑ جائیں ہاتھ سے بہت اچھی پکوڑوں کی شیپ آتی ہے لیکن میں ہمیشہ سپون یوز کرتی ہوں آئی ہاپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو اس کو ضرور لائک کریں شیئر کریں اور چینل پہ اگر پہلی بڑھائیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز مت بولیے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ایزیلی مل جاتا ملتے ہیں گورنے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھئے گا دعا میں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ